اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخ کے ایک ایسے گمنام لیکن ظالم حکمران کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی قوم جادو گرنیوں اور شیطانی جنوں کے ملاب سے وجود میں آئی تھی اگر آپ ایٹی لیدہ ہن کی کہانی جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے اس نے رومن ایمپائر کو ناکون چننے چب وائے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈاکیومنٹری چینل دنیا کے ظالم ترین حکمرانوں میں آپ کے لسٹ پر چنگیز خان اور ہٹلر کے نام تو موجود ہوں گے لیکن شاید ہی آپ میں سے کسی نے ایٹی لیدہ ہن کے بارے میں سنا ہو آج سے تقریباً سولہ سو سال پہلے دنیا کے نقشہ پر اچانک ایک طاقتور سلطان کے طور پر اُبھرنے والے ایٹی لیدہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھا کیسا دیکھتا تھا یا اس کا قبیلہ کہاں سے آیا تھا ہنز قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایٹی لیدہ کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ شاید ایشیای ان نسل تھا اور اس کے اباؤ اجداد تین سو ستر ایسوی کے آس پاس ایشیا سے یورپ کے میدانوں کے طرف ہجرت کر کے آگئے تھے مال موویشیوں کی خاطر سر سب زمین کی تلاش میں آنے والے ہنز خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے زیادہ آرام پسند نہ تھے اور دفاعی فنون میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے اپنی اسی جنگجو صلاحیت کی وجہ سے انہوں نے ایک مختصر عرصے میں قدیم رومن ایمپائر کے مردے مقابل ایک بڑی سلطنت لا کھڑی کر دی تھی جسے ہونک ایمپائر کے نام سے پہچانا جاتا ہے چار سو چھے ایسوی میں پیدا ہونے والے ایٹی لی کا تعلق ہن قبیلے کے شاہی خاندان سے تھا اور یہی وجہ ہے کہ ہن قبیلے کے سردار کا بیٹا ہونے کے ناتے ایٹی لی اور اس کے بھائی بلیڈا نے بچپن سے ہی تیر اندازی تلوار بازی اور گھڑ سواری جیسے فنون میں مہارت حاصل کر لی تھی ایٹی لی کے بچپن میں یہ وہ دور تھا جب اس کے ارد گرد بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی صدیوں سے دنیا پر راج کرنے والی رومن سلطنت اپنے زوال کی جانب گامزن تھی اور کئی لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی رومن سلطنت کے معاملات کو سنبھالنے کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا رومن جن علاقوں پر حکمرانی کرتے تھے انہیں رومن ایمپائر کا حصہ کہا جاتا تھا لیکن اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں کو باربیرینز یعنی غیر محذب یا وحشی کہہ کر بلائے جاتا تھا روم چونکہ خود کو محذب اور عالی تعلیمی آفتہ سمجھتے تھے اس لیے اگر کوئی شخص ان کی بولے جانے والی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان بولتا تو وہ رومیوں کو با با ہی سنائی دیتی تھی اور اسی بنیاد پر انہیں باربیرینز کہا جانے لگا ہنز نے انہی باربیرینز قبیلوں پر اپنی برتری بناتے ہوئے روم کے مقابلے میں ایک وسیع و عریض پائر کی بنیاد رکھی 435 ایسی میں جب ایٹلہ تقریباً 29 سال کی عمر کو پہنچا تو سلطنت کی بھاگ دوڑ ایٹلہ اور اس کے بھائی بلیڈا کے ہاتھ میں آگئی اگرچہ اس تاج پوشی پر کچھ لوگوں نے اعتراض اور بغاوت بھی کی لیکن جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائے تو انہوں نے پناہ حاصل کرنے کی خاطر مشرقی روم کا رخ کیا ایٹلہ اور اس کے بھائی نے اسی باد کو بنیاد بناتے ہوئے مشرقی روم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اس لئے بادشاہ تھیوڈیسس ٹو نے ایٹلہ سے لڑنے کے بجائے امن کے معاہدے کو ترجیح دی تقریباً 300 کلو سونہ سالانہ اور ہنس کے بھگوڑے انہیں واپس کرنے کی شرق پر ایٹلہ اور اس کے لوگ واپس لوٹ گئے کچھ عرصہ تک تو یہ معاہدہ برقرار رہا لیکن جب رومیوں نے اپنی افواج ایفریکہ کی جانب بڑھائی تو ایٹلہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے روم پر حملہ کر دیا اور مجبوراً رومی افواج کو واپس پیچھے آنا پڑا چار سو چالیس میں شروع کیے جانے والے اس حملے میں ایٹلہ نے اپنے سامنے آنے والے ہر شخص اور قبیلے کو نیست و نابود کر دیا اپنی اسی مہم کے دوران اس نے بیسیوں شہروں اور قسموں کو تباہ و برباد کر دیا حتیٰ کہ چار سو تر تالیس ایسوی تک وہ مشرقی روم کے دار الحکومت کونسٹینٹینوپل یعنی استمبول تک پہنچ گیا تھا اپنی شکست سامنے نظر آتے دیکھ رومی بادشاہ کو مجبوراً ایک بار پھر معاہدہ کرنا پڑا اور نئے معاہدے کے تحت روم کو اب ہر سال تقریباً ساڑھے نو سو کلو سونا ایٹلہ کو دینا تھا اور یہی نہیں پچھلا معاہدہ ٹوٹنے اور تقریباً تین سال تک جنگ جاری رہنے کی وجہ سے روم پر یہ لازم تھا کہ وہ ستائیس سو کلو سونا ہر جانے کے طور پر ایٹلہ کو دے سونے کی اسی لالچ اور لوگوں کو بے دریغ مارنے کی وجہ سے اس سے اکثر اوقات سونے کا پجاری اور دسکرج آف گارڈ کے القابات سے بھی نوازا جاتا ہے سکرج آف گارڈ کا لفظی مطلب خدا کا کوڑا ہے لیکن اسے خدا کا کہر بھی کہا جا سکتا ہے ایٹلہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کسی شہر پر حملہ کرتا تھا تو بچوں اور عورتوں سمیت ہر زندہ شے کو قتل کر دیتا تھا تاکہ سب کی لاشیں وہیں گلتی سڑتی رہیں اور اگر کسی شخص کا وہاں سے گزر ہو تو لاشوں کی بدبو اور تباہی کا نظارہ اس قدر خوفناک ہو کہ وہ زندگی بھر ایٹلہ سے مقابلہ کرنے کی حمد نہ کرے اسی ظالمانہ برطاؤ کی وجہ سے تاریخ میں ایٹلہ اور اس کے قبیلے کے مطلق عجیب و غریب قصے مشہور ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہن قبیلہ دراصل جادو گرنیوں اور شیطانی جنوں کی اولادیں ہیں جن کے دل میں انسانوں کے لیے رحم نام کی کوئی شیئر نہیں اسی طرح کئی ہسٹورینز کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایٹلہ کا اصل مقصد رومن ایمپائر پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ اپنی دہشت کو استعمال کرتے ہوئے ان کی دولت حاصل کرنا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر اوقات ایسے ہتکنڈے استعمال کرتا تھا جس سے پورے یورپ میں اس کا خواف پھیل جائے چار سو پینتالیس ایسی میں جب ایٹلہ کا بھائی بلیڈا مرا تو ایٹلہ اکیلے ہی ہنس قبیلے اور اس کی سلطنیل کا جان نشین مقرر پایا رومی مصنف پریسکس کے مطابق بلیڈا کی موت کے پیچھے بھی اسی کے بھائی ایٹلہ کا ہاتھ تھا دولت اور سونے کی خاطر اس نے اب تک صرف مشرقی روم پر ہی حملے کیے تھے کیونکہ مغربی روم کے فوجی جرنیل کے ساتھ ایٹلہ کی اچھی خاصی دوستی تھی لیکن یہ سب تبدیل ہونے والا تھا چار سو پچاس ایسی میں جب مغربی روم کے بادشاہ کی بہن نے ایٹلہ کو مدد کی درخواست بھیجی تو اس نے مغربی روم پر بھی چڑھائی کا فیصلہ کیا بادشاہ اپنی بہن کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کرنا چاہتا تھا جو کہ ہنوریہ کو منظور نہ تھا ہنوریہ نے جب ایٹلہ کو ایک انگوٹھی اور مدد کی درخواست بھیجی تو ایٹلہ نے انگوٹھی کو منگنی کی نشانی سمجھتے ہوئے جہیز میں آدھے مغربی یورپ کا مطالبہ کر دیا اپنی ہونے والی بیوی اور یورپ کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے چار سو اکاون ایسوی میں دو لاکھ افراد کی فوج مغربی یورپ کی جانب روانہ کر دی اور بیس جون چار سو اکاون ایسوی میں بادشاہ ویلینٹینین تھری اور ایٹلہ کی افواج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں اس جنگ کو تاریخ میں بیٹل آف دے کیٹلونین پلینز کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں ایٹلہ کو ایک بڑی فوج کی باوجود شکست کا سامنا کرنا پڑا تاریخدان اس ہار کو ایٹلہ کی زندگی کی پہلی اور آخری ہار مانتے ہیں شکست سے دل برداشتہ ہو کر وہ واپس لوٹ گیا اور روم کو سبق سکھانے کی خاطر اس نے اگلے سال ایک بار پھر حملہ کیا اور کئی شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں بڑے پیمانے پر تباہی بھی مچائی لیکن وہ بائی بیماریوں کے وجہ سے اسے مجبورن ایک بار پھر پیچھے لوٹنا پڑا چار سو تریپن ایسوی میں تقریباً سنتالیس سال کی عمر میں اس نے اپنی نئی شادی کی تقریب میں خوب کھانا کھایا اور شراب پی لیکن اسی رات برین ہیمریج کی وجہ سے اس کی ناک سے خون بہ نکلا اور اس کی موت واقع ہو گئی کہا جاتا ہے کہ ہنز اپنے لیڈر کی موت کے غم سے اس قدر نڈھالتے کہ انہوں نے بھی اپنے چہروں کو خون سے رنگ لیا اسی طرح انہوں نے ایٹلہ کو خراج تحسین پیش کرنے کی خاطر اس کی لاش کو سونے چاندی اور لوہے کے تین تابوتوں میں بند کر دیا دشمن سے جنگ میں جیتے گئے ہتھیار قیمتی اشیاء اور سونے جوہائرات کے ساتھ اسے دفن کیا گیا مدفن کی جگہ کو خفیہ رکھنے کی خاطر انہوں نے تمام مزدوروں کو مار دیا اور دریا کا رخ اس کی قبر کی جانب موڑ دیا تاکہ کوئی بھی ایٹلہ کی قبر دریافت نہ کر پائے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہنز کون تھے کہاں سے آئے اور وہ کون سی زبان بولتے تھے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جتنی تیزی سے وہ یورپ میں ایک طاقت بن کر ابرے تھے ایٹلہ کے مرنے کے بعد اتنی ہی تیزی سے وہ تاریخ کے اوراک میں گم ہو کر رہ گئے اسی طرح آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ایٹلہ کے اصل نام سے کوئی بھی واقف نہیں جو کہ اس کے متعلق بنائے گے قصے کہانیوں کو زیادہ تقویت دیتے ہیں کہ شاید ہنز واقعی کسی شیطانی طاقت کی نسل میں سے تھے میں امید کرتا ہوں ایٹلہ دہن کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے اردو ڈاکیمنٹری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کے نیچے موجود صرف رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے بارے میں اطلاع مل سکے مجھے تنزیل نیازی کو فعلال اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ